بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لو خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک الحمدللہ اور یہاں پہ ایک اور صبح ہو چکی ہے اور یہ منڈے مارننگ ہے اور بچوں نے آج ٹو ویکس کے بعد سکول جانا ہے تو میں بچوں سے کافی دیر پہلے اٹھ کی تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے یہ کپڑے باہر کیے ہیں کیونکہ کل پوری رات بارش تھی یہاں پہ تو یہ کل کے دھولے بے کپڑے تھے پھر رات میں میں اندر لے آئی تھی ان کو اور ابھی سن آئے گا تو پھر ان کو تھوڑا سا سن لگ جائے گا اور سمر آنے پہ یہی تو ہوتا ہے کہ کپڑوں کو تھوڑا سا سن وغیرہ ملے گا اور اچھے ہوتا ہے سن میں کپڑے سکانا نارملی تو یہاں اندر ہی سکانے پڑتے ہیں اور یہاں پہ جی آٹھ بجے بچے سکول کے لئے نکل گئے ہیں اور ٹو ویکس کی ویکیشن کے بعد ابھی تھوڑی سن کو سستی آ رہی تھی اٹھنے میں صبح تو اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئے اور یہاں پہ میں نے اپنے لئے بھی چائے رکھتی ہے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا سوڑی سردی ہو گئی ہے رات پوری بارش ہونے کی وجہ سے کبھی میں اب چائے پیتی ہوں کبھی نہیں پیتی اور چائے میں بھی میں اب دودھ ایڈ نہیں کرتی شگر الپتہ میں ایڈ کرتی ہوں لیکن نارمل شگر ایڈ نہیں کرتی میں سٹیویا یوز کرتی ہوں ایک ٹیبلٹ یوز کرتی ہوں اپنی چائے کے کپ میں اور یہاں پہ رام سے چائے پینے کے بعد محمد ابھی سو رہا تھا تو میں نے لنچ بنانا شروع کر دیا ہے کیونکہ آج عبرش کا ڈینٹس بھی ہے تو مجھے اسے لے کے جانا ہے سکول کے بعد جب وہ کھانا کھا لے گی اور یہاں پہ میرے پاس چکن تھا تو میں نے اس کو بونلس چکن کو فرائے کیا ہے جنجر گارلی کے ساتھ اور اس میں ساتھ ہی میرے پاس جو بھی فریش ویشٹیبل اویلیبل تھی میں کینوالی یا فروزن ویشٹیبل نہیں ڈالتی تو اس میں تھی کیرٹ تھی اور میرے پاس ایک توری پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے کار کے ڈال دیا ہے پٹیٹوز بھی میں نے ایڈ نہیں کیے پاستہ میں بنا رہی ہوں نوڈلز میں نے بوائل کر لی ہیں اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس ٹومیٹو پیس تھا لیکن یہ نارمل ٹومیٹو پیس نہیں ہے یہ پیزے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر بیزلک بھی ایڈ ہے تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیونکہ پیزا پاستہ ہے ان سب چیزوں میں بیزلک وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے تو اچھا ٹیز دیکھا اور بس اب اس کو اسی کے ساتھ ہلکا سا پکا لیں گے اور اس میں میں نے چکن کا پاوڈر الڈی ایڈ کر دیا جس میں سالٹ ہوتا ہے اور دیکھیں جی چولہ کتنی جلدی گندہ ہوتا ہے تھوڑا سا بھی کام کرو تو چولہ گندہ ہو جاتا ہے تو اسے میں ہاتھ کے آتھ صاف کر لوں گی کیونکہ مجھے بچوں کو لنج کروا کے باہر آنا تھا اور باہر اس کے پاپا نے ہمیں فسیلٹی دے دیا کہ میں آپ لوگ کو ڈراب کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ لوگ کو پک کر لوں گا کیونکہ واج شو ختم ہو چکا ہے تو ان کے پاس اب ذرا ٹائم ہے پہلے وہ بہت بیزی تھے ایڈ ڈیز میں اور کل سے انشاءاللہ وہ شاید روزے بھی رکھنا شروع کر دیں شوال کے کیونکہ وہ رکھتے ہیں اور میں صرف چھوٹی والے دن رکھ کے اپنے پورے کرتی ہوں تو جی یہاں پہ ابرش کا جو ڈینٹس کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ایکچولی یہاں پہ جو ڈینٹس ہوتا ہے بچوں کا وہ سکول کے ساتھ ہوتا ہے اگر نارمل آپ لیتے ہو تو اس کو انشورنس کور نہیں کرتی تو بڑوں کا جو ہوتا ہے وہ انشورنس کے ویداؤٹ ہوتا ہے وہ بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے یہاں سے لوگ ترکی یا پھر پاکستان جاتے ہیں ڈینٹس کا کام کروانے کے لیے لیکن بچوں کی یہ فیسیلٹی ہوتی ہے کہ سکول کے ساتھ ہی ایک بنا ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے جو علاقے میں سکول تھا وہاں پہ تھا پہلے اب یہ دو سٹاپ دور چلا گیا ہے تو وہاں پہ لے کے آنا پڑتا ہے لیکن یہ سکول کے اندر ہی کلینک ہوتا ہے بہت بڑا جس میں سکول کے بچوں کو اپوائنمنٹس ملتی ہیں اور یہ انشورنس اور جو گورنمنٹ ہے وہ مل کے پے کرتی ہے تو یہاں پہ اس کا کام جلدی سے ختم ہو گیا تھا کیونکہ یہاں اپوائنمنٹ ہوتی ہے تو فارنس ہے ہی باری وغیرہ کا تو یہاں پہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا اور انہوں نے چیک کر لیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کو اب میں دوبارہ سکول ہی ڈراؤپ کر دوں گی کیونکہ سکول کا بھی کافی سارا ٹائم رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ گیٹ کھلنے کا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جب سکول کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب ریسیس ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے ریسیس میں جب دروازے اوپن ہوتے ہیں تو آپ ٹیچر کے ہینڈ اوور بچہ کر سکتے ہو اور یہاں پہ دیکھیں جی ہماری سوسائٹی کی بلڈنگ نظر جا رہی ہے اور ساتھی بلکسر نظر آ گیا اور مجھے ایک کام بھی یاد آ گیا بلکسر میں اور یہ بڑی سہولت ہے میرے گھر کے پاس جنیوہ کا سب سے بڑا مال ہے کوئی بھی شاپنگ چھوٹی موٹی سب چیز یہاں سے مل جاتی ہے تو یہ بڑی سہولت ہے دور دور سے لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں تو میرے تو گھر کے بلکل پاس ہے تو ہر چیز ماشاءاللہ قریب سے مل جاتی ہے اور یہاں پہ جی میں گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ دس منٹ رہتے ہیں ریسیس ہونے میں اور تب تک عبرش کھیل رہی تھی اور اس کے پاپا ہمیں چھوڑ کے گھر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بسر کی نماز پڑھ کے نکلوں گا اور تھوڑا سا ریسٹ کروں گا تو میں نے انہیں بتا دیا تھا مجھے بلکسر میں کام ہے اور بچے جائیں گے چار بچے تو وہ گھر پہ ہی ہوں گے تو وہ دروازہ کھول لیں گے تو جی یہاں پہ عبرش کو ڈراب کر کے میں بلکسر آ گئی تھی اور آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے میں نے بتایا نہیں مجھے بلکسر کو دیکھ کے کیا کام یاد آ گیا تھا تو آج جب میں محمد کو چھوڑنے گئی تھی تو اس کی ٹیچر کہہ رہی تھی کہ اس کے جو سکول میں ایک اندر پہننے کے لیے ان کو پونتوف بولتے ہیں اور وہ نیچے سنکا جو سول ہوتا ہے وہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے وہ گھر کے اندر یا سکول میں یا جم میں پہنے جاتے ہیں تو وہ سکول میں دینے ہوتے ہیں جو بچے نارمل شوز باہر کے اتار کے اندر سکول میں پہنتے ہیں کلاس میں تو وہ اس کے خراب ہو گئے تھے تو ٹیچر کہہ رہی تھی کہ فرائیڈے کو جم میں بھی ہم چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو اس کا پاؤن سلپ ہوتا ہے تو آپ پلیز اس کے شوز چینج کروا دیں یہ پونتوف تو میں وہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کیونکہ جب ٹیچر ایسے بول دیتی ہیں تو پھر مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ ٹیچر نے بولا ہے تو آپ فوراں لے آؤں جا کے تو میں آج ہی لینے کے لیے آگئی ابھی میں لینے جاؤں گی محمد کو تو میں ساتھ ہی ادھر اس کو چیک کروا کے تو وہیں پہ چھوڑ کے آ جاؤں گی بیسے تو یہاں بلکسر میں کافی زیادہ شاپس ہیں مارکس کی بھی ہیں آدی داس نائک وغیرہ کی لیکن یہ جو دوزن بھگ ہے یہاں پہ مارکس بھی مل جاتے ہیں اور نارمل جو برینڈز ہیں ان کے شوز بھی مل جاتے ہیں کبھی بہت اچھی پرائس پہ بھی مل جاتے ہیں کیونکہ ان کی شاپ بہت بڑی ہے تو جن کا آپ کہلیں کہ سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے شوز کا یا ویسے جن میں سائز نہیں رہتا وہ سیونٹی پرسنٹ تک حال جو شوز لگے ہوئے تھے ان میں نہ میرا سائز تھا نہ حالہ کا اور اب اس کے پاس شوز کافی زیادہ ہیں اس کو ضرورت نہیں ہے وہ تو حالہ کے بھی جو چھوٹے ہو جاتے ہیں فوراں وہ پہن لیتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس بیکس کی اور دوسری چیزوں کی ورائٹی ہوتی ہے تو میں ایک بیک پکڑ کے تو شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ بیک کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ ساڑھے چار تو ہو گئے ہیں بچے گھر پہ ویٹ کر رہے ہوں گے اور پانچ بجے جو محمد کو لینے جانا ہے تو میں نے فٹا فٹ محمد کے شوز دیکھنے شروع کیا اور یہاں پہ آگئے ہیں چھوٹے بچوں کے شوز اور یہ ہیں نارمل شوز باسکٹ جنہیں بولتے ہیں یہاں پہ لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے میں ڈھونڈ رہی ہوں جو کلاس کے اندر بچوں کو جم کے لیے شوز دیتے ہیں انہیں پونٹو فرنچ میں بولا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ ہیں مجھے نظر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر گرلز کے ہیں اور عبرش کے سائز جو ہے اور نیچے بوئیس کے لگے میں ہیں تو میں یہ لے رہی ہوں جس کے اوپر سپائیڈر مین بنا ہوا ہے کیونکہ محمد کے وہ سپائیڈر مین پسند ہے تو وہ خوش بھی ہو جائے گا یہاں پہ بچوں کے لیے ٹی وی سکرین بھی لگائی ہویا لیکن بچے جب بھی ساتھ آتے ہیں پھر بھی فکر پیچھے ہی ہوتی ہے بتانے ٹی وی کے آگے سے اٹھ کے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اتنی بڑی شاپ میں پھر انسان کو فکر ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے دوسرے شوز بھی دکھا رہی تھی اور عبرش ماشاءاللہ یہ ہے کہ کپڑے اور جوتے کا صحیح پہن پہن کے حق ادا کرتی ہے کیونکہ وہ بہت نازک سی ہے تو اس کو نہ تو کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں نہ اس کا جوتے ہیں کیونکہ پاؤں بہت پتلاس ہے اس کا شاید لیندھ میں بڑھتا ہے اور ویسے اس کو شوز تنگ گارہ نہیں کرتا لیکن جو حالہ اور محمد ہے ان کو تو کپڑے لے کے دیتے جاؤ اور شوز لے کے دیتے جاؤ تین ماہ بعد جو ہے وہ شوز چھوٹا ہو گیا اور جو ان کے بوٹمز ہوتے ہیں جو ٹائٹس ہو گیا رہا ہے حالانکہ وہ گھٹنے سے پھٹ چکے ہیں اور جو کپڑے ہیں وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں وہ فسریں آئی نہیں رہے تو سارے جو اس کے دھیروں دھیر کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں وہ عبرش کو ملتے رہتے ہیں اور عبرش کو بھی پورے نہیں آتے کیونکہ دونوں کی فزیک میں زمین آسمان کا فرق ہے تو جی یہاں پہ میں نے پے کر دیا ہے اور اب میں باہر جاتے جاتے مجھے یہ شوز اچھے لگ رہے تھے سکین کلر کے حالہ کے لئے لیکن میں اسے لے کے آؤں گی کیونکہ پاؤں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے نہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ آئے گی میرے ساتھ تو پھر سیلیکٹ کرے گی اور ابھی میں جاؤں گی محمد کو لینے کے لئے گھر نہیں جاؤں گی میں یہاں سے نکل کے تو میں میگرو کی طرف سے جاتی ہوں کیونکہ مجھے محمد کے لئے بسکٹ لینے تھے اور بسکٹ ہی صرف لوں گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو یہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے ہم لوگ تو جی یہاں سے ہم لوگ میگرو میں انٹر ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف چل کے نکلنا پڑتا ہے تھوڑا لونگ ہو جائے گا لیکن بسکٹ اس کے میگرو سے ہی ملیں گے محمد کے تو جی شوز اور بسکٹ لینے کے بعد ہم میں جا رہی ہوں محمد کے سکول کی طرف پورا دن گزرنے کے بعد اب جب شام ہو رہی ہے پانچ بجرے ہیں تب ہلکی ہلکی دھوپ یہاں پہ نکل رہی ہے پر ہلکی سی تھندک بھی ہے اور یہ دیکھیں اس کو پرفیکٹ آئے ہیں بلکل اور میں کہہ رہی ہوں ذرا رکھ جو دکھا دو اور یہ ابھی بیڑ گیا ہے میری بات سن کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک آئے ہیں اور یہ شوز یہیں پہ چھوڑ کے جانے ہوتے ہیں یہ جو جگہ بنی ہیں یہاں پہ چھوڑ دینے ہوتے ہیں تو جی بس اب ہم لوگ جائیں گے گھر اور آپ لوگوں سے ملوں گی اجازت اگر ولوگ اچھا لگاؤ تو چینل کو لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ